اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جی آج ہم بات کریں گے مونسٹیرا ڈیلیشیسہ پہ اس کو کس طرح سے ہم مٹی میں گروہ کر سکتے ہیں کس طرح ہم اس کی پروپوگیشن پانی میں گروہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لیوز والا یہ پلانٹ ہر کسی کے دل کو لبھا لیتا ہے بہت ہی خوبصورت گروہ ہوتی ہے اس کی اور کافی فاسٹلی گروہ ہو جاتا ہے بلکل سرو گروہنگ پلانٹ نہیں ہے یہ اور اس کے کٹ دار لیوز جو ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ کے گھر میں جس کارنر میں بھی یہ پلانٹ رکھا گیا ہوگا اسی کارنر کو بہت ہی خوبصورت لک دیتے ہیں اور اس کی جو لیوز کی خوبصورتی ہے اسی کی وجہ سے اس کو لگانا ہم لوگ اپنے گھروں میں پسند کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ اس کو کس طرح سے پروپوگیشن کر سکتے ہیں اس کی کیر وغیرہ کس طرح سا یہ ہے تو بلکل جیسے ہم منی پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس خوبصورت سے پلانٹ کو اپنے گھر میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں بس آپ اس کی چھوٹی سی کٹنگ کہیں سے لے لیں جیسے ہم منی پلانٹ کی ایک کٹنگ لیتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے اس پلانٹ کی پروپوگیشن ہو جاتی ہے اور سیم ریکوائرمنٹ جو ہے لوکیشن کی دھوپ پانی فٹیلائزر سب منی پلانٹ جیسا ہے سنگونیم اور منی پلانٹ کی طرح سے اس کو ہم ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے یہ اور اس کو میں نے اٹھارہ انچ کے پورٹ میں لگایا ہوئے اور یہ دیکھئے نیچے سے کتنی ساری شورس اس کی نکل رہی ہیں اور میں اس پلانٹ کو فٹیلائزر وغیرہ کیا دیتی ہوں اگر میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں تو میں سال میں دو دفعہ اپنے اس پلانٹ کو کارڈنگ کمپوسٹرال دیتی ہوں اور ایسے ہی تقریباً دو ماہ کے بعد یا تین ماہ کے بعد اس پلانٹ کے بیس میں سے گڑائی کر کے اچھے سے تو میں چند دانے ڈی اے پی کے اس پلانٹ کو ڈالتی ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ڈالتی اور پیسٹ وغیرہ کی بات کریں تو بلکل پیسٹ فری پلانٹ ہے کبھی بھی مجھے اس پلانٹ پر کوئی پیسٹ نظر نہیں آیا اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے جو نیو لیوز ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سے کچھ اس طرح کی شیپ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا لیوز ہے اس کا اور اس کے جو لیوز ہیں اگر ہم اس کو پروپر کھلی سپیس دیں اور تھوڑی کیر کریں تو یہ دیکھیں ایک ایک فٹ تک تو اس کا لیو ابھی بھی ہے ایک فٹ سے بھی تھوڑا زیادہ ہوگا اور زمین میں لگا ہوا یہ پلانٹ بہت زیادہ گھنا اور گوشی ہو جاتا ہے اور اس کو جو لیوز ہیں اس کے یہ تقریباً دو ڈھائی فٹ تک بھی چلے جاتے ہیں اور یہ ٹیلنگ کرتا ہوا اوپر کو جاتا ہے اس لیے اس کے ساتھ اگر موسٹک وغیرہ لگا دیجئے تو پلانٹ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں نظر آئے گا آپ کو اور بہت ہی ہیلدی گروہ دے گا تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس پلانٹ کی پروپوگیشن ہم پانی میں اور مٹی میں کے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا صرف اس پلانٹ کی پروپوگیشن کے لیے ہمیں اس کا ایک چھوٹا سا سٹیم چاہیے نوڈ ایریا سے یہ دیکھئے اس کی روٹس بھی کافی لمبی گئی ہوئی ہیں مٹی کے اندر یہ چھوٹی سی ایک سٹیم لیے میں نے یہ دیکھئے بلکل منی پلانٹ کی طرح سے اس کی پروپوگیشن ہو جاتی ہے تو اس کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے پانی میں ہمیں چاہیے ایک جار شیشے کا شیشے کا جار بھی لے سکتے ہیں آپ اور کوئی بھی پلاسٹک کی بوٹل جو ٹرانسپرینٹ ہو وہ لے لیں اور آپ نے ہفتے میں دو دفعہ اس کا پانی چینج کرنا ہے تو اس طرح سے آپ بلکل سیم منی پلانٹ کے میتھل سے رکھ دیں اس کو سائٹ پے تو چند دنوں میں اس کی روٹس بن جائیں گی پھر آپ اس کو مٹی میں گروہ کر سکتے ہیں تو لاسٹیر میں نے سیم اسی طریقے سے یہ دو پلانٹ بنائے ہیں پانی میں روٹس بنا کے تو میں نے ان کو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے چھ سات انچ کے پورٹ سے ان کے اندر بھاروالی مٹی میں شیفٹ کر دیا تھا تو اب دیکھئے ماشاءاللہ ان کی گروت اور یہ فرش پر پڑی ہوئی تھی یہ فرش پر چونکہ کہیں نہ کہیں گملوں کے آس پاس مٹی تو ہوتی ہے پر ایک ٹیکٹ میں آئی تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہیں سے اس نے اپنی روٹس سٹارٹ کر لی تو اگر میں چاہوں تو اس کو میں ایک الگ پلانٹ بنا کے بھی گروہ کر سکتی ہوں اور ایسے ہی یہ دوسرا پلانٹ ہے یہ دیکھئے اس کی بھی یہاں سے بھی روٹس نکلی ہوئی ہیں اور نیو گروت بھی سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی بھی نیو نیو شوٹس نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گروت سٹارٹ ہو چکی ہے اس پلانٹ کی تو میں ان کو بڑے پوٹس میں شفٹ کرنا چاہ رہی تھی تو جس کے لیے میں نے یہ والے دو پوٹ لیے ہیں بارہ بارہ انچ کے اور ان کے اندر میں نے ایک حصہ کرڑنگ کمپوسٹ اور بھلوالی مٹی کوکو پیٹ ساتھ میں گارڈن سوائل اور ساتھ میں گارڈن سوائل ایڈ کر کے تو یہ دیکھیں اچھا پورس سا میڈیا بنا لیا ہے کیونکہ ہمارے پلانٹس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو صرف اپنی اچھی گروت کے لیے مٹی میں نمی کی ضرورت ہوتی ہے تو سوائل میڈیا ایسا ہی اچھا رہتا ہے جس میں نمی تو بنی رہے لیکن وہ دلدل سی نہ بنے کیچڑ سانہ بن جائے تو اس لیے پوٹس میں لگانے کے لیے ہمیشہ اچھی ویل سوائل چوز کریں اور ایسا سوائل میڈیا بنائیں کہ پلانٹس اچھی گروت کریں نہ کہ چند دنوں میں اور بارٹنگ کے وجہ سے ڈیڈ ہو جائیں تو چلیے اب ان پوٹس کے اندر ہول بنا کے تھوڑا تھوڑا تو یہ روٹ بول نکال کے ان دونوں بڑے پوٹس کے اندر ہم شفٹ کر دیں گے تو پوٹس جو لٹا کے جہاں پہ ہاتھ رکھے آہستہ سے الٹا کر کے آپ اس کو ہٹ کریں گے تو پلانٹ جو ہے وہ ایزی لی گملے کے ساتھ سے الاغ ہو جائے گی مٹی روٹ بول اس کا تو اب ہم اس کو آہستگی سے اٹھا کے تو اس والے پوٹ میں شفٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے روٹ بول میں نے نکال لیا ہے اور اس کے اندر رکھیں گے ہم اس طرح سے اور ساتھ میں یہ جو اس کی روٹ بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم نے ویسٹ نہیں ہونے دینا اگر میں اس پلانٹ کو اس طرح سے لگا دوں گی تو پلانٹ چند دنوں میں گملہ بھرا ہوا نظر آئے گا اور بہت زیادہ پتیاں نکلیں گی اور خوبصورت لک دے گا اگر میں اس کو بائے چھوڑ دیتی ہوں تو پلانٹ کی ایک ہواین سی بنے گی اور پلانٹ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا گملہ بھرا ہوا نہیں ہوگا تو یہ اپنا ایک پلانٹ سٹ ہو چکا ہے دیکھئے یہاں سے بھی نیو شوٹ نکل رہی ہے اور اس کی یہاں سے بہت سی پتیاں نکلیں گی برانچ نکلیں گی اور ساتھ میں ایسے ہی اس کے ہر نوڈ ایریا سے مزید شوٹس نکل آئیں گی تو بالکل سیم اسی میتھر سے میں نے اس کو اس کے اندر ٹرانس پلانٹ کر لیا ہے اس والے پلانٹ کو اس والے پورٹ میں تو یہ دیکھیں یہی طریقہ ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے اس کی بھی یہ روٹ بنی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سپیس بنا کے اس کے اندر مٹی کے اندر ہلکے ہاتھ سے دبا دینا ہے اور مٹی فیل کر دینی ہے پورٹ کے اندر بس ایک ڈیڑھ انچ تک جگہ چھوڑیں گے پانی کے لیے اگر سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں جو سپیس ہوتی ہے وہ کم کر دینی چاہیے اگر ہم بھر کے پانی دیتے ہیں اور غلطی سے بعض اوقات دیا جاتا ہے تو پھر پلانٹ ہمارا روٹڈ کا شکار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے کافی خوبصورت لک دے رہا ہے پلانٹ اس کے لئے پلانٹر کے اندر سیٹ ہو کے تو اب ہم ان کے اندر واترین کر دیں گے دونوں پورٹس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ بھر کے پانی دے دینا ہے اور رکھنا تو ہم نے شیڈ میں ہی ہے کیونکہ یہ پلانٹ آلریڈی شیڈ کا ہے تو یوں بہت ہی آسانی سے ہم اپنے ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹس ریڈی کر سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں اکارب کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورت اور ہرہ بھرہ بنا سکتے ہیں یہ پلانٹ میں سے میں نے ریڈی کیے ہیں علی بھائی کے لئے جہاں سے میں یہ پلانٹ لے کے آئی تھی مونسٹرہ کا ماموزاد بھائی ہیں تو وہاں گئی میں نے ان کے گھر میں یہ پلانٹ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے مل نہیں رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آج مجھے میں جاتے ہوئے کٹنگ لے کے جاؤں گی تو مجھے پتہ نہیں چلا واپسی پہ سفر کے دران گاڑی میں عجیب سی وائز ہو رہی تھی تو جب میرے بھائی نے دیکھا چیک کیا تو پیچھے پورٹ پڑا تھا تو ہم بڑے شوق ہوئے کہ یہ پلانٹ پلانٹر کہاں سے آگیا گاڑی میں تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ میں نے علی بھائی سے کٹنگ مانگی تھی اور علی بھائی نے پورے کا برا پلانٹ ہی اٹھا کے تو میری گاڑی میں رکھ دیا باز وقت ایسے بھی ہوتا ہے تو اوکے جی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تو ہیپی گارننگ اللہ حافظ